رہب عموظم نے کہا کہ شیعہ اور سی آئیے سنی بہت نہیں اکسپٹیبل اور بہت برٹیش یو ایس پیڈ ایجنٹس دوسرے سوال میں ہے کہ شیرازی گروپ کون ہے یہ کس طرح دین کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کا حدف کیا ہے ہو کیا رہا ہے اور آپ سب کو اور مجھے بہت اچھے جائے کس سمجھ میں آ رہا ہے کچھ لوگ اہل بیت اتھار علیہ السلام کی محبت کے نام پر پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے کاموں کو کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر لندن اس وقت سنٹر بنا ہوا ہے کچھ چینل شروع ہوئے شیعت کے نام پر جنہوں نے کھلے عام لانتان شروع کی کس کے نام پر تبرہ کے نام پر اب میں ایک ایک پوائنٹ کو جواب دینا ہی کوئش کروں تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی لیکن سب یہ پوچھوں گا کیا اہل بیت جو اخلاق کے بانی ہیں ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے اہل بیت اللہ کے نبی نے فرمایا جو نبی اخلاق کو آلہ ترین سطح پر لے جانے والا ہو وہ گالیاں بکنا نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ سکھائے گا نعوذ باللہ تعالی کیا اہل بیت اتھار علیہ السلام اپنی تعلیمات میں ہمیں نعوذ باللہ گالیاں بکنے کا حکم دیں گے نہیں تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے گا پھر تبرہ کیا ہے تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی گالی نہیں ہے اس میں لانتان نہیں ہے لانتان کس نے شروع کیا تھا امیر شام نے شروع کیا تھا سبوشتم جس کو ہم لوگ فارسی اور عربی میں کہتے ہیں لانتان سبوشتم یہ سب امیر شام نے شروع کیا تھا اہل بیت اتھار علیہ السلام نے کبھی بھی گالیاں دینا نہیں سکھایا لانت کا مطلب کیا ہے جو زیارت عشورہ کے اندر ہوئے اللہمالعن فلا 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 اللہمالعن کا مطلب ہوتا ہے خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے ختم یہ ایک بددعا ہے نہ کی گالی اہل بیت کا بی بھی گالی دینا نہیں سکھائیں گے ہمیں ہمیں پر سے روایت موجود ہے ایک آدمی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے سامنے کسی انتہائی حقیر کو ظاہری طور پر ایک غلام کو جس کا اسٹیٹس نہیں تھا اپنی زبان سے گالی دیتا ہے امام فرماتے ہیں آئندہ سے ہمارے ساتھ کھڑے بھی مت ہونا کھڑے بھی نہیں ہونا گالیاں دینا قبول نہیں کرتے تھے یہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں اہل بیت ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے کچھ چینلز شروع ہوئے برطانیہ میں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے نام پر اور بظاہر تبرہ کے نام پر انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کی ایسی ایسی چیزیں میں نے کلپس میں دیکھی ہیں کہ میں نے بھی اپنا سر پیٹ لیا گیا یہ تشیعہ کے نام پر کاش نہ کرتے بظاہر تشیعہ کے نام پر کیا ہے اور اس کے اندر معممین بھی شامل ظاہری طور پر بندہ خدا امامہ بھی لگایا ہوا ہے ظاہری طور پر کسی مرجع تقرید کے دفتر سے بھی ہے اب کیا دفعہ کریں گے آپ میں نے کہہ رہا کہ جو مخالف مکتب فکر میں ہمارے دشمنیں وہ ان گالیوں کی وجہ سے ہمارے دشمن بنیں نہیں یہ دشمنی بغیر گالیوں کے بھی ہے اگر گالیوں کی وجہ سے ہم سے دشمنی کی تھی اور اہلِ بیت سے دشمنی کی تھی تو کربلا کس نے بنائی تھی کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اہلِ بیت نے کسی کو برا کہا تھا جس کی وجہ سے کربلا بنی تھی نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان دو سے پس ایک ان دشمنوں کی ہم سے دشمنی ہے جو بنیادی ترین دشمنی ہے اس کا کوئی تعلق گالیوں سے نہیں ہے وہ ہم سے دشمن پہلے بھی تھے ابھی بھی دشمن رہیں گے ہمیں اس دشمنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک وہ دشمنی ہے جس کی بنیاد یہ گالیاں بن رہی ہیں یہ آرٹیفیشل ہے یہ لڑانے کے لیے ہے اور یہ کس کے نام پہ کر رہے ہیں یہ تبرہ کے نام پہ کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں گالیاں ہے ہی نہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تبرہ کا مطلب بھی عرض کیا ہے اور لان کا مطلب انہوں نے لندن سے چینل شروع کیے لانتان کے نام پہ تبرہ کے نام پہ گالیاں بکنا شروع کی ان گالیوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے لٹریلی ادھر سے گالیاں بکنا شروع کی فائدہ کس کو ہوا ہوگا اسلام کی دشمنوں کو اور یقینی طور پر وہ پورے دنیا کے اندر اس بات کو دکھاتے ہوں گے یہ یہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے مقدسات کو گالیاں بک رہے ہیں اس کے بعد نفرتیں بڑھنا شروع ہو گئیں نفرتیں بڑھتی ہوئی سرائیت کرتی گئیں اور سرائیت کرتے ہوئے ان چینلز نے ایک روٹین رکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی شیاء ہوں گے ان کو یہ درس دیں گے کہ وہ بھی گالیاں بکیں کس کے نام پر تیسری دفاعز کر رہا ہوں تبرہ کے نام پر جس میں کبھی بھی اہلِ بیت نے گالیاں نہیں سکھائیں دی انہوں نے کہا تھا کہو کہ خدا کے دشمن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو خدا اپنی رحمت سے دور کر دے یہ سکھایا تھا ان چینلز نے گالیاں بکنا سکھائیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ تم بھی گالیاں بکو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اہلِ بیت کے فکر سے دور لوگ ہمارے بارے میں شک کر رہے تھے کہ ہم کیسے ہیں نعوذ باللہ برے معاملے میں ہم پر یقین کرنے لگے کہ یقیناً یہ برے ہیں نعوذ باللہ تعالی کیوں؟ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ کوئی گالیاں بک رہا ہے جو اہلِ بیت کی تہذیب اور اہلِ بیت کی اخلاق سے کون سو دور ہے کبھی اہلِ بیت یہ کام نہیں کریں گے اتنے مسخرہ طریقے سے ایک ان میں سے آتا ہے بدقسمتی سے اس کا تعلق افغانستان سے ہے جوان تعلقلے میں امامہ لگاتا ہے مراجع کو گالیاں بکتا ہے ٹی بی کے اوپر بیٹھ کے مراجع کو گالیاں بکتا ہے بار بار دعویٰ کرتا ہے میں ان تمام مراجع سے زیادہ اپنے دانس میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دیندار ہوں میں ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں یہ مراجع کون ہے رہبرِ معظم آیت اللہ العظمہ سیستانی کس کا نام نہیں لیتا اس کے اوپر کافی عرصے تک سبر کرنے کے بعد کہ شاید ان معاملات کو علاقائی سطح پر لوگ نپٹا لیں نہیں نپٹا سکے لندن کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے انگلستان کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے کہ اس کا کیا ہوگا چینلز کی جنگ شروع ہو گئی ادھر سے یہ چینل مناظرہ کرے ادھر سے وہ چینل مناظرہ کرے میں نے خود انگلستان کے سفر میں متعدد دفعہ اس بات کو نوٹ کیا اور دوستوں نے بتایا کہ جو کچھ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان تعلقات تھے اب سب ختم ہو گئے سب ختم ہو گئے یہ سمجھ دیتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کی جنگ اور فتنے بازی اس کو رہبرِ معظم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو شیعت لندن سے آ رہی ہے یہ شیعت نہیں ہے یہ برطانوی شیعت ہے ایم آئی سکس کی پھیلائی بھی شیعت ہے پیسہ دے کر مصنوعی شیعت کی تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بدقسمتی سے اس کے اندر اہت اللہ شیرازی کے خاندان کے اور ان کی آفیس کی نمائندگی کے اکثر لوگ شامل ہو گئے اس وجہ سے اس کو شیرازی گروپ کا نام رکھا گیا کہ یہ لوگ اس گروپ سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا اور ان کی داستان لمبی ہے اگر کسی کو ذرا سا دیکھنا ہے تو وہ جا کر سیٹلائٹ چینلز کے اوپر ان کو دیکھ لے اور ناقابل بیان ہے میں آپ کی خدمت میں آرز کروں میں ان لوگوں میں سہوں جو بہت ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ مائک پر کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے لیکن ان کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں میں کچھ بھی کر لوں میں مائک پر نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا ایسی چیزیں ہیں اور ان کو کوئی اہل سنت دیکھ رہا ہو تو کیا ہوگا اس کے اوپر میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو یہ کر رہا ہے آگ لگانے کے لیے یہ شیعہ نہیں ہے جو شیعت کے لیے کر رہا ہے یہ شیعہ نہیں ہے جو اہل بیعت اتھار علیہ السلام کی خدمت کے لیے کر رہا ہے یہ وہ دشمنان دین ہے کہ جو اہل بیعت اتھار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے حرکتیں کر رہا ہے طریقہ ہوتا ہے اہل بیعت اپنے مخالفین کی حرکتوں کو بیان کرتے تھے اپنے مخالفین کے نام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے لیکن ایک عدب کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ ایک تحزیب کے ساتھ دشمن تھے اہل بیعت کے جو بتحزیبیاں کرتے تھے بے عدبیاں کرتے تھے نہ کہ اہل بیعت اتھار علیہ السلام کہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں اس طریقے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنے گی وہ یہ کہ ان تمام فتنہ انگیز فتنہ اور شر پھیلانے والے اناثر کو کنٹرول کر دیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جو آپ کر رہے ہیں اگر کچھ لوگ سمجھنے کے قابل ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو آپ اہلِ بیت کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں قطعن اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے ہمیں پاس روایات موجود ہیں اہلِ بیت احطار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر گرفت کروائی کہ اس کو اپنے درمیان سے باہر نکال دو چونکہ ہمارے لئے بیزتی کا سبب ہے قطعی روایات ہمارے پاس موجود ہیں یہ وہ فتنہ ہے جو ایک اور رنگ اس وقت ڈھا گیا ہے چینلز کی صورت میں اور اس چینلز کے پیچھے عجیب و غریب حرکتیں ابھی آپ امریکہ میں جا کے دیکھئے آپ بعض چیزوں پہ حیران رہے دیں گے آپ تفسیر نہیں کر پائیں گے امام بارگاہ بنے گی جس کے کیا عرض کروں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگ سیکھ نہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے امام بارگاہ بنے گی جس کے مرکزی دفتر کے اندر جوج بوش کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ امام بارگاہ ہے یہ مسجد ہے آپ کو اور ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا یہاں ہو کیا رہے کس کے پیسوں سے بن رہی ہیں کون ان کو بن با رہا ہے کون ان کو فنڈ کر رہا ہے اس کا حدف دین پھیلانا ہے اس کا حدف تشیو پھیلانا ہے ان باتوں سے تشیو پھیلتا ہے یا عقل اور تہذیب اور اخلاق سے تشیو پھیلتا ہے اللہ کی بندگی سے تشیو پھیلتا ہے ان کو ہمیں سوچنا پڑے گا انشاءاللہ خدا ہمیں سمجھنے اور حق کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خدایہ جو مسلمان سختیوں سے گزر رہے ہیں بحق اہل بیت ان کی سختیوں کو دور فرما دو دشمنان دین سازشیں کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما اے خدایہ تمام مشقتوں اور مشکلوں کے صدقے میں ان کے نتیجے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانساروں میں قرار فرما ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی نصرت کی راہ میں شہدت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وجہ محمد و آلہ الطاہرین درود بھیج محمد و آلہ محمد